بزرگاں نے کوئی تار ہی ہو جائیں جوڑ دیتی ہے جڑی وجہ تو کوچھ اللہ تعالی بزرگاں دا سایہ سلامت فرما جڑے کہیں ڈکھے چین اللہ سکھتا فرما جڑے کہیں غم میں چین اللہ خوشی آتا فرما آیات پاک تلاوت کی تیہ ہوتے تاہت ایک دوگا لیں آپ حضرات دی سماتے حوالے کرنا چاہنا اللہ کریم دی ذات پاک دے پیارے نبی ہیں جننا سیدی حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اللہ دی پاک برگاہ ویچھ ایک دعا منگیے اور او دعا کو اللہ دی ذات پاک نے آقا کریم دے قلب اتحر دے تے قرآن دی صورت نازل کی تے جو کہ اجوی قرآن دا حصہ ہے قرآن دا جوزے قرآن دی آیات پاک ہے پہلی بات تاہے کہ اللہ دی ذات نے حضرت سیدی آدم علیہ السلام دی زبات مبارکہ تو گھنتے تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات اقدس تک جتنے انبیاء کرام تشریف گھنتے ہیں اللہ دی ذات پاک نے ہر نبی کو ایک دعا لی تی اور رب دی ذات پاک نے فرمائی دعا دا اختیار انبیاء تو اکو ہے تُسا اپنے خاندان وستے منگو صاحب اختیاری وے اپنی امت وستے منگو صاحب اختیاری وے اپنی اولاد وستے منگو صاحب اختیاری وے اگر تُسا این دعا کو قیامت تک وستے بچا کے رکھ دے ہو تا ولوی تُسا صاحب اختیاری وے دنیا اچھ مقصو والی قبول کرے سا رشتہ دارہ وستے مقصو والوی قبول کرے سا اولاد وستے مقصو والوی قبول کرے سا اگر تُساں قیامتِ میدانِ چی منگ سوچا نا مصطفیٰ میں اُتھا ہی تولی دعا کو قبول کرے جتنے انبیاء کرام تشریف گھنتے ہیں نا سب نے دعا منگیئے مگر صدقے تھی ونیا آمنہ دلال صدقے تھی ونیا کریم آقا دی ذاتِ حق دستوں نبی سنگ دی ذاتِ پاک فرمیدن میں یہ دعا قیامتِ میدانِ چی بچا دے راکھ چھوڑی جلن قیامتِ میدانہ سی نا میں مصطفیٰ دی ذاتِ پاک اللہ دی پاک بارگاہ وچھوڑی لب کھولے ساں والجیڑا کچھ آکھ ساں والرب کھولمنوے ساں اتنا حضرتِ سیدی یوسف علیہ مسلم ایک دعا مگی کیونکہ غلول عظم نبی ہیں جلیل قدر نبی ہیں اور رب دی پاک بارگاہ نے آپ کو اتنے وردے عوضہ دیتے فائز کیتا ہی اللہ رب العزتِ ذاتِ پاک نے فرمایا من تعویل الاحادیث اللہ دیتے پاک نے فرمایا منع کو علم عطا کیتا ہے اور کوئی نبی ایسا کہنی ہوتا جے کو اللہ نے علم نہ دیتا ہوئے جتنے انبیاء کرام تشریف کی اندیان اللہ سب کو علم والا بنائے کوئی نبی ایسا کہنی جے کو اللہ نے علم نہ دیتا ہوئے ہر نبی کل علم ہے کیوں ہی وجہ باستے اللہ دیون والے ہیں نبی گھنن والے ہیں کتنا علم دیتے نے اور رب دی ذاتِ پاک نے کلامِ مجید اندر واضح طور دیتے فرمایا اللہ دیتے پاک نے سارے فرشتیاں کو تخلیق کی تا سارے فرشتیاں کو بنایا سارے فرشتیاں کو بنا کے خدا تلہ دیتے پاک نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا فرشتو جی مولا آپ نے فرمایا میں رب دی ذاتِ پاک دا حکمِ لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُو لِ آدم تو نہ سارے میرے آدم کو سجدہ کرو سارے ہاں سجدہ کیتا مگر قرآن دے فاسا جدو اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہ کیتا سرے کی تاہک بیا لفظے بھئی ابلیس اکڑیج گیا اندھے چاہ کڑا گئی تکبر آ گیا غرور آ گیا گمنڈ آ گیا اکڑیج گیا جلے انہیں سجدہ نہ کیتا خالق دی ذاتِ پاک نہیں دے کل پوچھا آپ نے فرمایا میں جو تکوا کئی سجدہ کر میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں بھی کیتا تو اللہ دی ذاتِ پاک نہیں بھی کلامِ مجید فرمایا کالا ما مانا آکا اللہ تسجدہ ادھا مرتو کالا انا خیر من خلقتنی من ناری وخلقتن من تین اگو جلدی انہال آدھے میں پتہے تیرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیتا اللہ سے ان دی ذاتِ پاک نہیں پوچھا کالا ما مانا آکا اکھوں نے کیڑی شائد تکوں روکے منح کیتے ہٹ کے کائے آکھا اللہ کائے آکھا اللہ اللہ آکھا کیڑی شائدتے کو ہٹ کے چلو یہ کو بہترہ آکا جا اللہ پوچھا اندھے پیاسے روڑ دو دے پتہ کہنا آئی بھئی بھائی بھستی کتھا ہے بھائی جا دو تو کھار دے پوچھے سے بھائی وڑھنا چانے رستہ کی دو ہے بھائی جانے کل پوچھے سے نا بھائی شو دے بات چاہ دے بیٹھے حسن بھائی دیکھوے وڈیاں گارڈیاں دے چڑھے وڈ دے پوچھ دے بھی آکھا کا دے بیٹھے شو دے کو پتہ نہ ہو سی تو ہم تا پوچھتے جئے کو پتہ簡單ی ہو دا وہ پوچھ دے نا یہ کو پتہ نہیں ہو دا وہ پوچھ دے نا یہ دو محون سنو چاہے یہ کو پتہ نہیں ہو دا وہ پوچھ دے نا اتھا اللہ پوچھے کیا پوچھے اللہ تو جے کو پتہ نہیں ہوں دا مولوی آ دے وہ پوچھ دے اگر آنکھ نہیں ہوں بھائی جے کو پتہ نہیں ہوں دا مولوی دی نکتے نظر ہے چاہتا وہ پوچھ دے تبا مولوی دی آنکھ ہے چاہتا راب ہی نہیں بچھ دا کیونکہ بھائی تنقید اللہ تاہی تھی نہیں اللہ تاہی کوئی پتہ کہے نہیں تاہی جو پچھے سجدہ کیوں نہیں بے کی تھا پتہ ہو بہا پچھا جو پچھا جو ہے سے پتہ لگیا پتہ ہی ہے نہیں کی میں نکل سوئی تھوں کی میں اللہ دی ذات پاک دی شان دی اندر اسائے جملہ علاؤں تاکہ اللہ دی شان دی گستاخی نہ تھی میں اکدائی حال تھی مسئلہ ہی سا کو سمجھ آوے کی میں پتہ چل سی ہونی تھا ہی توجہ کر آئے جا استاد صاحبوں نے ہون دن وی پنجی ہدار وی ہدار چالی ہدار ساٹھ ہدار لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ استاد دنہ دی تنخواہ ہون دی چوتھی پنجویں کلاسے چھو استاد دنہ چلے بھی والے ہکمال کو کھڑا کر دیں اے رسا آٹھ زربے آٹھ کتی تھی دیں ترائیں لاکھ استاد دی تنخواہ ہے ہیڈ ماسٹر یہ پنجی پہ لی ہے چوتھی آلے بال کو کھڑا کر دیں استاد دنہ پوچھتے کھڑے اے رسا آٹھ زربے آٹھ کتی تھی دیں اٹھو آٹھ چپڑاسی بیٹھان دے بوہ دوتی وہاں دے کمال ہے بھائی ترائیں لاکھ تنخواہ گھن دے دے سارا پرنسی پل ہے بڑا سارا پروفیسر ہے دا بار ہاں سکول ہیں دے تلے ہیں جتنے ہیں سارے گھاٹ پڑے ہوئے اے سابت زیادہ پڑھا ہوئے تے بال کو کھڑا پوچھتے اٹھو آٹھ گتی تھی دیں ہیڈا مطلب ہی کو پتہ گیا نا اسینا تو کھڑا پوچھتے کھا کھا سائیں ہارش ہے پوچھنا لا علمی نہیں ہون دا ہی لفظ ہوتے وال گوھر کر رہے ہیں ہارش ہے پوچھنا لا علمی نہیں ہون دا کچھ پوچھنا حکمت ہون دے کچھ پوچھنا محبت ہون دے استاد پوچھے تاکہ پتہ چلوئے جیڑے استاد دے ذمہ میں شگرد کو لائے استاد محنت کتنی کرے نا پے تے شگرد استاد دے حکم دی تامیل کی میں پیا کریں دے اتھا پوچھنا حکمت ہے اتھا جیڑا رب پوچھے اتھا میرے رب دی حکمت بھی محبت بھی اللہ دی آتے پاک فرما کوئی جہانے چی ہو جائیں چیز کہیں نہیں جیڑا پتہ میں کو نہ ہو جیڑا خبر میں کو نہ ہو جیڑا علم میں کو نہ ہو جیڑا تمہیں رب اگاہ نہ ہو پر لوگوں کنا میری ساتھ تے تنقید کرتے نا کھاے اوکو پتہ کہیں نہیں پوچھاتا ہوں میں اتھا حکمت ہے ڈیکھنا چاہنا جے کوئی علم ڈیتم اور میرے اگوں جواب دین دے یا چوپ کریں دے ایکو بلکل میں سرے کی دے لفظ سے چھیک بہترا آکھا جا جائیں استاد دیا کو بولے ہوئے دا او بیکاری ہوئے تے جڑا استاد دیا کو چوپ چکیتے ہوئے اوکام you حضرتِ سیدی آدم علیہ السلام کو اللہ دی ذاتے باک نے فرمایا آپ نے فرمایا فریشتو جھی مالا jáp نے فرمایا تو آپ کو جو اتنا عیلم डیتم ام ćا ویل میں رب دی ذاتے پاک تو آپ کو عیلم دی ہوچت تمام کرتے میں تمام فریشتیاں کو مدو کرای سا تمام فریشتیاں کو اللہ دی 팬�ے آتے پاک نے ساتھ تے ہی کو لفظ فرمایا آپ نے فرمایا تو ساگر سجدہ کیتے نا واقعی ہم تو کوئی پتا چال مجھے کہ تواڑے ویچوں جیڑا عزت آلائے او آدھا میں اور اتھا ہی اللہ سنگھیں ایک فرق کٹے فرمایا ام بے اونی بے اسمائے ہا اولائے ان کن تم سعادے کی اگر تسا ہی وے سچے یہ اللہ سنگھیں فرشتے ہیں کو آقا بہلے جتنے چیزیں پہنے اندر نہ دسا ہوں میں جو آدم کو سجدہ کروائے تو تسا آکھے دیتا بہت تسا آدم کو سجدہ کیوں کروائے اگر تسا اپنی باتیں سچے ہی وے یہ کو جو دسا ہو چا جتنے چیزیں پہنے اندر نہ دسا ہو چا اور فرشتے ہیں گال کی تھی فرشتے ہیں کا کالو سبحانہ کا لا آئے لا سریکی جاک ہو چا کہنی پتہ کالو اکھونے سبحانہ کا پاک توں ہیں لا ساکھ کو کہنی پتہ علم جانتا ہی کہنی سے نہ سارے کو جتنیا چیزیں پہنے نہ سا سارے ان کو جانتا ہی کہیں اچھا جڑا استاد دیا کوئی آنکھے جانبے میں نہیں جانتا وہ فیل ہے وہ کیا ہے فیل ہے استاد ایک سال پڑھیں دے ایک سال دے بعد استاد اور حضر ایک گال ایمے میں ڈس چا ایمے میں سوال دے جواب دے چا تو کامیاب ہے تو پاس ہے ان کو استاد اور ایک سال دے بعد آگے جب میں کو پتہ ہی ہے نہیں استاد اور حضر تو فیل ہے پر جڑا دنیا دا سکولے نہ ان دے جو بندہ فیل ہی ہے جڑا عشق دا سکولے نہ ان دے جو بندہ پاس ہی ہے ایک بال دا ایک لفظ پڑھا چا والی میں آگاں ٹور پونا اللہ میں ایک بال فرمیں دیں جڑا کوئی بندہ مدر سے جو پہنچ دیں اتھا علم بی آو دے جڑا بندہ خان کہا ہے جو پہنچ دے اتھا علم بی آو دے مکتبِ عشق کا انداز نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبا کی یاد کیا جڑا عشق اللہ سکولے نہ اندھے اندر نہ چھٹی نہیں مل دی جڑا دنیا دا سکولے اندھے چھٹی ملویں دی اندھے اندر کیا ہے اندھے اندر ہے وہ اسداز دونا دن ترائے پہاڑے پکوا چھتے کو چھٹی ترائے دفا تختی لیخ دے چھٹی رو دفا سبا کو بندہ کو بالا کو پھیرا دی با چھتے کو چھٹی عشقہ دے جتی زیادہ ہونا یاد کریں دے وے سو دا اتنے زیادے پسطے وے اتھاں توڑا اکل چاہی دا ہے جڈان توساں استاداں دے رلے بیٹھے ہوئے نا والا اتھاں اکل نہیں چاہی دا عشقال مدر سے دے اندر والتو کو محبت چاہی دی ہے جماعت آلے سنتیاں جتنیاں سٹے جائیں نا اتھاں تو کو ظاہر دا علمی مل سی تے باتن دا علمی مل سی اگر توساں ظاہر دا علم گھرنا چاہ سو دا والا مولوی کو لوا ہے اگر باتن دا علم گھرنا چاہ سو دے والا فقیر کو لوا ہے اگر توساں ظاہر دا علم گھرنا چاہ سو والا عالم دے وقت کو لوا ہے جڈان توساں باتن دا علم گھرنا چاہ سو والا کئی گدڑیا نشین کو لوا ہے جیدے جسم دے تے پٹے پرانے کپڑے حسن تے قرآن دے وما ارسلنا قبلہ کا اللہ رجالن نوحی الائیم فسحلو اہلت ذکر انکن تم لا تالمون رابدی ذات پاگ نے فرما جڈان تو کوئی مسئلہ در پیچ تھی بنجے والا مولوی کو لوا گھاٹ پوچھا ہے جڈانی پوچھا ہے کہیں اہل دلکل پوچھا ہے اہل دلکل کیوں پوچھوں عالم کل کیوں نہ پوچھوں عالم دریں دے فقیر پوچھیں دے مولوی دے سامنے دریا کھڑو نا دے ستھان اچھی جھکی ہوئے فتوہ لائے دے یہ بالکل خالے سے گلاب سے مولوی دے سامنے کھڑو نا ستھان اچھی جھکی ہوئے پانچہ اچھا جھکا ہوئے فتوہ ستھان اچھی جھکی ہوئے والناماز تھے فقیرہ دے جیڑی حالات جھکڑے ستر کاجی کھڑے پڑے آلے ماں دے روزہ رکھی بیٹھے ترودہ ہے نا اللہ دے دیونے دار تھے فقیرہ دے دل نہ ترودہ ہے تاری توجہ ہوئے پہی نا تاری توجہ ہوئے پہی نا میں کوشش تک کریں نا تاری توجہ اپنے آپ تھی ونیا چلو ہیک دواغر کان ڈھا دے دے تاری توجہ تھی وے سی نا والا انشاءاللہ ہیک دواغر والمدینہ چلے وے سو خاجہ خاجگان حضرت خاجہ غلام فرید امام العاشقین عاشقاندہ امام اے ہے سلطان العارفین جڑا اینٹی بے دتے سلطہ پہ اے ہے سلطان العارفین سلطان باہو جڑا اینٹی بے دتے سلطہ پہ سلطان العاشقین اے ہے عاشقاندہ سردار جڑا اینٹ جوان کو لیک عورت آگئی تھی آپ دی خدمتیں چاہتے ہیں تارے کو لائیں پرما خیارتا ہے آکان کی پیالا چاہتی بہتی ہیں تھی کھیر تاکو ڈیوانے ہیں دعا ہی منکو چا کھیری پیو چا اللہ تھی میلے ڈھانے برکت چپاوے اب پیالا گھندے پیتا چاہتے ہیں نال خلیفے بیٹھے ہیں کہ روزہ نہیں اب پیتا چاہتے ہیں کیا پیتا چاہتے ہیں جلے پی کی دونے پیالا کو واپس کری دونے وہ جلے انہیں کانڈ والا ہی نہ تھے دور تھا ہی نہ تھے آپ دی خدمت مریدہ آرچ کیتا حضور تو کروزہ نہیں آئی اب پیتا چاہتے ہیں سامنے آکے میں کروزہ آئی آپ پیالا پورا کھیر تا پی گئے اب فرما روزہ آئی روزہ دی کزا ہے روزہ دی کزا ہے یہ جیڑی آئی ودی آئی دا کسی کھینڈ آئی سرائی کیا چاہتے ہیں کراڑی آئی دروشریف اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم دروشریف اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہ دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے کلام مجید اندر رشاد فرمایا فرمایا میں رب دی ذات پاک علم دینا مگر علم میں رب دی ذات پاک حقو دینا جندے سینے ویچ محمد دا پیار جندے دلیچ آقا کریم دی ذات پاک دی الفاتو میں انتہ توجہ کرو چاہا خالق دی ذات پاک نے کلام مجید اندر واضح طور دوتے رشاد فرمایا فرمایا کیڑی شہتے کو ہٹ کے اللہ تسجدہ جدن آسانتے کو حکمی دیتائی سجدہ کار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اولا ماہ کرام نعرہ حیدی نعرہ حیدی نعرہ حیدی دروش شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک سلی دروش شریف پڑھو چاہا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک سلی جنر آخری تحا سے سجدہ کرو کیڑی شہتوں کو ہٹ کے سجدے دوں میں تو کو آدھا سجدہ کار دیتا ہے سجدہ نہیں کیتا یا وجہ تا دس کے سجدہ کیوں نہیں کیتا وہ کو ہیک دفعہ کھانے وہ کو ہیک دفعہ کھانے سجدہ کھانے قرآن تا پڑھو چاہا بھر کے دولا ہو چاہا بھل بھل بھر کردانی کرتے دیکھو اللہ دی زیادہ پاک نے محمد دے غلامہ کو کیتی دفعہ کے وہ ہیک دفعہ سجدہ نہیں کیتا آج تک لانت جھلیندہ پہ میں جناب کو پچھنا چاہنا اگر چوک گیا ہی دے سجدہ بچ سن را سن انجام آکھ نال دے دینی سے بیٹھے جڑا کچھ ہشار تھی دا پھر رب دی زیادہ پاک تو کو آکھ نال دی کھیندہ نہیں بیٹھا دے دیں کیا سمجھے میں جو رب دی زیادہ پاک تیرے سیر دہتے کرمنا بنی آدم دا تاج پباے میں تے کوئی ہی میں آکھ اپنا سیر میری یگو جھکا میں کوئی پتہ ہے تیرے سیر تے تاج میں کوئی پتہ ہے تیرے سیر دہتے بڑھا سرا پتکا ہے میں کوئی پتہ ہے تیرے سیر دہتے پٹکے دو تے بڑھا سرا اگر تُ سیر جھوکے سیں تیرا ترائی جھک سی تیرا رب چاہنا تیرا سیر غیران دیگو تا کہنی می جھکویا باب شامہ دیگو تا کہنی می جھکایا جگیداران دیگو تا کہنی می جھکایا نا نبیؑ دیگو جھکوائم اگر تیرا سیر جھکوائم تا اپنی ذات دیگو جھکوائم میں کوئی تا سجدہ کرنا میں رب آخری تے موسیقی